ادھر گیتکار جاوید اختر نے پاکستان کی زمین سے ہی پاکستان کو دھو ڈالا جاوید اختر فیض فیسٹیبل میں شامل ہونے کے لیے پاکستان کے لاہور پہنچے تھے جہاں انہوں نے پاکستان کو خوب کھری کھوٹی سنائی جاوید اختر نے صاف کہا کہ ممبئی پر حملہ کرنے والے پاکستان میں گھوم رہے ہیں لیکن جاوید اختر کا اپنی بات کو رکھنے کا انداز ایسا تھا فیض فیسٹیبل میں شرکت کرنے پہنچے لوگ خود کو تالیاں بجانے سے روگ نہیں پائے جبکہ ان میں زیادہ تر لوگ پاکستانی ناغری کھی تھے فیض فیسٹیبل میں جاوید اختر نے بھارت اور پاکستان میں ہونے والے کارکرموں پر بھی پاکستان پر کٹاکش کیا اس بیچ پاکستان کے پرمانو بیگیانک پرویج ہدھبوئی نے اپنے ہی دیش کے پرمانو کارکرم کی پول کھول دی اور اس سے پردہ تب اٹھا جب امریکہ نے دوہزار تین میں پاکستان کے ایک جہاز کو پکڑ لیا تھا پرمانو بیگیانک پرویج ہدھبوئی نے ایک انٹر ویگیانک پرویج ہدھبوئی نے ایک انٹر ویگیانک پرویج ہدھبوئی نے ایک دعویٰ کیا کہ پاکستان کے پرمانو کارکرم کے جنک ڈاکٹر عبدالقدیر خان یہ ڈیزائن لیبیا کو بیچنے والے تھے اس کے لیے انہوں نے ڈیزائن کو ملیشیا سے سمندر کے راستے لیبیا بھیجوانے کی کوشش کی تھی لیکن اس جہاز کو امریکہ نے پکڑ لیا تھا امریکہ نے جس جہاز کو پکڑا تھا اس کا نام بی بی سی کارگو تھا جس پر پرمانو بم کا ڈیزائن تھا اور اس پر چینی بھاشا میں لکھا تھا یہ وہی ڈیزائن تھا جسے چین نے 1962 میں ٹیسٹ کیا تھا اور پھر بعد میں چین نے پاکستان کو پرمانو بم بنانے کا پورا بلوپرنٹ بیج دیا تھا پرمانو بیگینک ہدو بوئی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ 1995 میں ہی امریکہ کو یہ بھنک لگ چکی تھی کہ پاکستان کے پرمانو کارکرم میں چین اس کی مدد کر رہا ہے اور ایٹم بم بنانے میں چین کے بیگینک پاکستان کا پورا ساتھ دے رہے تھے اس کے بعد امریکہ نے پرمانو کارکرم کو لے کر پاکستان کو پھٹکار بھی لگائی تھی حالانکہ بعد میں پاکستان نے چوری چھپے 1998 میں اپنا پہلا پرمانو پریقشن کر لیا تھا لیکن اب پاکستان کے سامنے اپنے پرمانو ہتھیاروں کو بیچنے تک کی نو بتا گئی ہے یہاں تک کی رکشہ وششکی اپنی سرکار کو کنگالی دور کرنے کے لیے پرمانو بموں کا سودا کرنے کی نصیحت بھی دے رہے ہیں جبکہ امریکہ سمیت کئی دیشوں کو یہ چنطہ ستا رہی ہے کہ پاکستان کے پرمانو ہتھیار کہیں غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائیں کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر پوری دنیا پر پرمانو یدھ کا خطرہ منڈرانے لگے گا لیکن اب اس دفتر پر شیف سینہ کے شندے گھٹ کا قبضہ ہو گیا اسے ایک دن پہلے چناؤ آیوگ نے شندے گھٹ کو پارٹی کا چناؤ چند سومپا تھا جس کے بعد پارٹی کے ممبئی دفتر پر بھی شندے گھٹ نے قبضہ جمالیہ تھا ادھر خبر ہے کہ افغانستان کی ستہ پر قابض طالبان امریکی ملٹری بیس کا استعمال سپیشل ایکنومک زون کے طور پر کریں گے آتنکواد کے خاتمے کے لیے امریکی فوج قریب 20 سال تک افغانستان میں رہی اور اس دوران افغانستان کے الگ الگ حصوں میں اپنے سینکوں کی سوویدھا کے لیے اس نے کئی ملٹری بیس بنائے تھے لیکن امریکہ اور نیٹو کے سینکوں کے لوٹنے کے بعد یہ بیس خالی پڑے ہیں اور اب طالبان نے انہی ملٹری بیس کو سپیشل ایکنومک زون میں بدلنے کا پلان تیار کیا ہے جن کا استعمال وہ افغانستان میں کاروبار کو بڑھاوا دینے اور دیش کی ارث ویوستہ کو صدھارنے میں کریں گے طالبان کے وقت منتری ملہ عبدالغنی برادر نے امریکہ کے چھوڑے ان ملٹری بیس کو کنٹرول میں لینے کا اعلان کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے نیٹو کے سینک ان کا استعمال کرتے تھے